الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی علمی ایم ایس مصباحی چینل کے زیر احتمام نور الانوار کا درس بفضل ہی طالع کس طور جاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے والطہارتی في آیت الطواف اطفن على قوله الولا وتفریع خالص علیه اے اذا كان الخاص بینا بنفسه لا يحتمل البيان فبطل شرط الطہارتی في آیت الطواف وهی قوله تعالی وليتوفو بالبیت الاطیق فإن الشافعی رحمه الله يقول ان طواف البیت لا يجوز بدون الطہارت وليت جوز بخبر الواحد وطہارتی في آیت الطواف اور آیت طواف میں آیت آره آیت طواف میں تحارت کی شرط باطل ہوئی شاری کہتے ہیں اطفن على قوله الولا مصنف کا یہ قول وطحارتِ اراب بتا رہے ہیں تحارت کا کیا کہتے ہیں اراب بتاتے ہوئے کہ مصنف کا قول اطحارتی یہ ماطوف ہے مصنف کے قول الولا پر ماطوف ہے مصنف کے قول الولا پر ولا پر ماطوف ہے اور جو ماطوف علیہ والا ہے وہ مضاف علیہ ہے شرط مضاف کا ظاہر سی بات ہے کہ ماطوف علیہ جب مضاف علیہ ہے مضاف علیہ ہے شرط مضاف کا تو ماطوف بھی ماطوف بھی مضاف علیہ ہی ہوگا اور یہ بات آپ کو معلوم ہے ماطوف علیہ جس کے ماتحت ہے یعنی ماطوف علیہ کیلئے جو حکم ہے وہی حکم ماطوف کے لئے بھی ہوگا تو اب پوری عبارت یوں بن گئی بطل شرط بطل شرط تحارت فی آیتی تواف اور یہ جملہ آپ کو معلوم ہے جزا کی جگہ میں ہے تو جزا کی جگہ میں ہے شرط اس کے کیا ہے تو آپ دیکھ چکے شرط یہ ہے کہ ازا کان الخاصو بینان بنفس ہی لا يحتمل البیان شورٹ میں ازا کان الخاصو لا يحتمل البیان فبطل شرط تحارت فی آیتی تواف اب پوری مصنف کی عبارت ہمارے سامنے جو صاف ہو کر کیا آئی وہ یہ ہے کہ جب خاص بزات خود بزات خود واضح ہوتا ہے جب خاص بزات خود واضح ہوتا ہے بیانے تو بیانے تفسیر کا واضح ہوتا یعنی بیانے تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا جب خاص بیانے تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا بطل ہے تو فبطل ہے تو باطل ہو گئی آیت تواف میں تحارت کی شرط یہ عبارت مصنف کی نکھر کر کے آئی اب اس عبارت کی شرح خود شارع کر رہے ہیں نظر کیجئے مصنف کا قول اتحارا یہ ماتوف ہے مصنف کے قول الولا پر وَتَفْرِعُنْ سَالِسُنْ عَلَيْهِ اور یہ تیسری تفریح ہے یہ تیسری تفریح ہے اس پر یعنی خاص کے حکم پر خاص کے کون سے حکم پر دوسرے حکم پر یعنی اس حکم پر کہ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا اس حکم پر یہ تیسری تفریح ہے مصنف کی طرف سے تو کہتے ہیں وَتَفْرِعُنْ سَالِسُنْ عَلَيْهِ خاص کے حکم پر یہ تیسری تفریح ہے اَن ایسے مصنف پوری عبارت کا ربط بتا رہے ہیں جس کو ابھی میں بیان کر چکا پھر بھی تیزے سے بولتا ہوں کہ طہارت کا آتف وہ کس کے اوپر ہے وَلَا پر ہے تو مَاتُوفْ عَلَيْ جو وَلَا ہے وہ شرط کا مضافل ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ بھی شرط کا مضافل ہے تو عبارت یوں بن گئی بَتَلَيْ بَتَلَيْ شَرْتُ تَحَارَتِ فِي آیَتِ تَوَاف اور یہ جزا ہے اور اس کے شرط اس سے پہلے ہے کیا اِذَا قَانَ الْخَاسُ وَبَيِّنَنِ بِنَفْسِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانُ تو پوری عبارت مصنف کی یوں ہوئی جب خاص بزاتِ خود واضح ہے جب خاص بزاتِ خود واضح ہوتا ہے بیانِ تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ بزاتِ خود واضح ہے واضح کی توضیح نہیں ہو سکتی واضح کی تفسیر نہیں ہو سکتی تو جب خاص بزاتِ خود واضح ہے بیانِ تفسیر کا کہ بیانِ تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا تو طہارت کی شرط باطل ہو گئی آیتِ تواف میں اور آیتِ تواف کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول وَالْيَتْتَوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ بیتِ عَتِيقِ اور تواف کریں بیتِ عَتِيقِ بیتِ قدیب المراد بِحِل کعبہ اور تواف کریں بیتِ عَتِيقِ کا کعبہ کا فَإِنَّ الشَّافِعِي ابھی جو بات کہی گئی جس کو آپ نے دو بار میری زبان سے سنا کہ خاص جب بزاتِ خود واضح ہے بیانِ تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا تو طہارت کی شرط آیتِ تواف میں باطل ہو گئی یہ بات جو ابھی ابھی کہی گئی اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کیونکہ کچھ اجمال ہے ابھی جو کچھ ہم نے کہا اجمال ہے اس کی تفصیل یوں ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ کا تواف طہارت کے بغیر درست نہیں ہے صاف لفظ میں امام شافعی کا ایسا کہنا ہے کہ تواف بیت اللہ میں طہارت کی شرط ہے طہارت کی شرط ہے یعنی طہارت کے بغیر طواف صحیح نہیں ہے تو کسی نے کعبہ کا طواف طہارت کے بغیر کیا تو یہ طواف درست نہیں ہوا ان کے زبان میں اس طواف کا وجود ہی نہیں ہوا تو امام شافعی کا ایسا کہنا ہے کہ طواف کعبہ میں کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے میں یہ طہارت کی شرط ہے تو طواف میں امام شافعی طہارت کو شرط قرار دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ طہارت کے بغیر طواف درست نہیں ہے اب رہی بات یہ کہ امام شافعی جو ایسا فرماتے ہیں کہ طواف میں طہارت کی شرط ہے ایسا کس بنا پر انہوں کہتے ہیں تو دو حدیث سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں پہلی حدیث ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کیا فرمایا قعبہ کا طواف نماز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ طواف کو نماز سے تشبیح دی اور طواف کو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے نماز قرار دیا اور نماز طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہے نماز میں طہارت کی شرط ہے تو جس طریقے سے نماز طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے قعبہ کا طواح بھی طہارت کے طریقے شرط ہے اس بات کو یہ حدیث بتا رہی ہے ایسا امام شافی کہتے ہیں مگر اسی کے ساتھ اس کے جواب میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ طواف کو نماز سے تشبیح دی گئی ہے بلا شبہ یہاں پر اتواف بلبیت سلات میں یہ حدیث کا لفظ یا ایک دوسرا لفظ اتواف بلبیت مثل سلات یقیناً تواف کو نماز سے تشبیح دی گئی ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ مشبہ میں ان تمام صفات کا ہونا ضروری نہیں ہے جو مشبہ بہیم ہو یہ بات بلکل واضح ہے اس لئے اسے کھیچنے کی ضرورت نہیں ہے تو تواف کو نماز سے تشبیح دی گئی کس سلسلے میں کس سلسلے میں سواب کے سلسلے میں تمام باتوں میں نہیں ورنہ ظاہر سی بات ہے تمام باتوں میں تو نماز میں رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے ظاہر ہے کہ تواف میں ایسا نہیں ہے تو تمام باتوں میں تو تشبیح نہیں ہے بلکہ تشبیح سواب میں ہے کہ تواف جو ہے کعبہ کا تواف سواب میں نماز کے مالند ہے تو پھر یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے اس حدیث کو اس بات کی دلیل بنانا صحیح نہیں ہے کہ تواف تحارت کے بگیر صحیح نہیں ہے یا اس بات کی دلیل بنانا صحیح نہیں ہے کہ تواف میں تحارت کی شرط ہے یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت نہیں کر رہی ہے کیونکہ تشبیح سواب میں ہے تمام صفات میں نہیں ہیں تو امام شافی ایک تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کیونکہ اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خبردار کوئی محدث اور ننگا شخص بیت اللہ کا تواف ہرگز نہ کرے تو آپ نے یہ فرما یا کہ محدث محدث کے لیے غیر تاہر کے لیے بے وضو شخص کے لیے کعبہ کا تواف ممنوع ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 نے یہ فرمایا تو یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ تواف میں تحارت ضروری ہے یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ تواف تحارت کے بغیر صحیح نہیں ہے ایسا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر اس کے جواب میں اگر امام شافعی رحمت اللہ کی استدلال کو سن چکے کہ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس بات کے اوپر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے تواف حرام ہے تحارت کے بغیر یا یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ تواف درست نہیں ہے تحارت کے بغیر اس بات کے اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ دوسری حدیث جس کو ابھی آپ نے بیان کیا یہ حدیث تواف کی تحرین کو نہیں بتا رہی ہے اس بات کو نہیں بتا رہی ہے کہ تواف تحارت کے بغیر حرام ہے کیوں کوئی ایسا لفظ یہاں پر نہیں ہے جو تحریم پر دلالت کرے یہ بھی دمانہ ہو سکتا کہ ہرگز نہ کرے یہ یہ نہیں تو نہیں ہے بلکہ یہ حدیث تحریم پر یعنی تواف کی تحریم پر تحارت کے بغیر اس کے اوپر یہ حدیث دلالت نہیں کر رہی ہے اور نہیں اس بات کے اوپر یہ امام شافی یہ کہتے ہیں کہ تواف میں تحارت کی شرط ہے یعنی تحارت کے بغیر تواف صحیح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں فرمودات ان دونوں احادیث کی وجہ سے امام شافی ایسا ایسا کہتے ہیں وَنَحْنُ نَكُونَ اور ہم احناف یوں کہتے ہیں کس سلسلے میں کہ تواف میں تحارت کی شرط نہیں ہے تحارت کے بغیر بھی تواف صحیح ہے تحارت کے بغیر بھی تواف صحیح ہے تحارت کے بغیر بھی تواف صحیح ہے اس کے بعد جو بات ہے وہ آگے ذرا دو منٹ کے بعد بیان کریں گے تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تواف میں تحارت کی شرط نہیں ہے کیوں یوں کہ آیتِ قریمہ وَلْيَتْتَوَفُ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کس بات کا تواف کا اور تواف لبز خاص ہے وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے اور وہ کیا ہے چکر لگانا توافِ بیعت قابعہ کے اردگرد چکر لگانا کھومنا تو تواف لبز خاص ہے معنی معلوم یعنی قابعہ کے اردگرد چکر لگانے کیلئے وضع کیا گیا ہے اب جب ایسا ہے کہ آیت میں تواف خاص ہے اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے متلکن تواف کا متلکن تواف کا حکم دیا تو تواف میں تحارت کی شرط لگانا مسکورہ دونوں احادیث کی وجہ سے تواف میں تحارت کی شرط لگانا یا تو اس طور پر ہو کہ دونوں احادیث وہ احادیث بیان تفسیر ہوں بیان تفسیر ہوں کس کی بیان تفسیر ہوں وَلْيَتْوَفُو کی بیان تفسیر ہوں یا تو یوں کہا جائے کہ وہ دونوں احادیث بیان تفسیر ہیں یا یوں کہا جائے کہ دونوں احادیث بیان تبدیل ہیں تو تواف میں تحارت کی شرط لگانا یوں کہنا کہ تواف میں تحارت کی شرط ہے بلب سے دیگر تحارت کو شرط قرار دینا تواف کے لیے مسکورہ دونوں احادیث کی وجہ سے تو یوں آپ کو کہنا پڑے گا کہ دونوں احادیث بیان تفسیر ہیں ولیت توافو کی یا یوں کہنا ہوگا کہ بیان تبدیل ہے اور دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات صحیح نہیں ہو سکتی مسکورہ دونوں احادیث بیان تفسیر بھی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی بیان تفسیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ولیت توافو یہ آیت مجمل ہو یعنی تواف مجمل ہو اور اس کی تفسیر کرنے کے لیے یہ دونوں احادیث آئی تو بیان تفسیر یہ دونوں احادیث اس وقت ہو سکتی تھی جبکہ تواف مجمل ہوتا اور تواف مجمل نہیں ہے لہذا یہ دونوں احادیث اس کے لیے ولیت تواف کے لیے بیان تفسیر تو ہونے سکتی اسی طریقے سے یا تو یہ دونوں احادیث بیان تبدیل ہو بیان تبدیل بھی نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ یہ دونوں جن کو آپ نے رکھا ہے اخبار احاد سے ہیں اور اخبار احاد سے کتاب اللہ کا نسخ یا کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ اخبار احاد سے جائز نہیں ہے تو کتاب کتاب متلقا تواف کا حکم دیتی ہے کتاب متلقا تواف کا حکم دیتی ہے کعبہ کے تواف کا حکم دیتی ہے عام اس سے کہ تحارت کے ساتھ ہو یا بگیر تحارت کے تو اگر تحارت کی شرط لگا دی جائے تو کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ ہوگا اخبار احاد سے اور یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے ونحن نقول اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ آیت میں تواف یہ لفظ خاص ہے آیت میں جو لفظ تواف ہے وہ لفظ خاص ہے اس کا معنی معلوم ہے اور وہ ہے کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا تو تواف میں تحارت کو شرط بتانا جیسا کہ امام شافعی بتاتے ہیں ان مسکورہ دو احادیث کی وجہ سے شرط بتاتے ہیں تو اب وہ مسکورہ دو احادیث یا تو اس کے لیے آیت تواف ولیت تو اس کے لیے بیان تفسیر ہو تو بیان تفسیر ہو تو اشارے کہتے ہیں وہ دونوں احادیث ان کی تفسیر نہیں ہو سکتی تفسیر نہیں ہو سکتی کیونکہ خاص ہے اور خاص بزات خود واضح ہوتا تفسیر کا احتمال نہیں خاص تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا تو یہ بیان تفسیر تو ہو نہیں سکتی کہتے ہیں یہ اس کی بیان تفسیر تو ہو نہیں سکتی اس لیے کہ خاص بزات خود واضح ہے تو اب یا تو بیان کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ کیا جائے ان دونوں احادیث کی وجہ سے کہتے ہیں تو اگر تحارت کو شرط قرار دیں تو دونوں احادیث جس کو انہوں نے رکھا اس کی وجہ سے کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ ہوگا اور یہ بات واضح ہے کہ اخبار احاد سے کیونکہ وہ دونوں اخبار احاد ہیں اخبار احاد سے نسخ جائز نہیں بلکہ تحارت کو شرط قرار دینے میں جیسا کہ امام شافی کرتے ہیں یہ تو کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ ہوگا مطلقا تواف کا حکم ہے عام اس سے کہ تحارت کے ساتھ ہو یا تحارت کے بغیر ہو تو اگر تحارت کی شرط لگا دیں گے تو اطلاق باقی نہیں رہے گا تو سے اور یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی خبر واحد سے جائز نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بات ختم ہوگی زیادہ سے زیادہ یہ ہے انتقون واجبہ کہ یہ تحارت تواف میں واجب ہو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تحارت تواف میں کیا ہو احتیاطا واجب ہو کہ تواف میں تحارت کے ترک سے تواف میں نقص آئے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تحارت تواف میں احتیاطا واجب ہو کہ جس تحارت کے ترک سے تواف ناکس ہوگا ہاں ناکس ہوگا مگر ایسا نہیں ہے کہ تحارت تواف میں فرض ہے تحارت تواف میں شرط ہے ایسا قرار نہیں دیا جا سکتا ہاں حدیث سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے تو یہ تحارت واجب ہوگی تواف میں فرض اور شرط نہیں ہوگی یعنی نفل میں اس کی تلافی کی جائے گی کس کے ذریعے سے صدقہ سے بات ختم ہو چکی وَأَمَّا زیادتو کون ہی سب اتعشوات یہ ایک سوال کا جواب ہے جو سوال ہم پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے وارد ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تواف خاص ہے اور خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو یہ احادیث تفسیر بھی نہیں ہو سکتی اور جن احادیث کو رکھیں وہ اخبار احاد ہیں اخبار احاد کو بیان نسخ اور بیان تبدیل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ متلقن جیسا کہ آپ بولے شواف کا کہنا یہ کہ متلقن تواف کا حکم ہے تو طہارت کی شرط اس میں نہیں لگائی جا سکتی ورنہ یہ زیادتی ہوگی کتاب پر یہ بدلنا ہوگا کتاب کو سنے ہم نے آپ کی تقریر مگر ہماری طرف سے ایک بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب پر زیادتی ہے کتاب کو بدلنا ہے اور آپ کی طرف سے زیادتی ہو تو وہ اینے کتاب کیسے ہو جاتی آپ بھی تو احناف ایسا کہتے ہیں کہ تواف سات چکر ہیں آپ بھی ایسا کہتے ہیں کہ تواف کی ابتداء حجر اسود سے ہو تو کتاب میں تو مطلقا تواف کا حکم ہے مطلقا تواف کا حکم ہے عام اس سے کہ سات چکر ہو یا اس سے کم ہو مگر سات چکر کی جو آپ شرط لگاتے ہیں کیا یہ کتاب پر زیادتی نہیں ہے یوں کہ تواف کی ابتداء حجر اسود سے ہو آیت مطلقا تواف کا حکم ہے خواہ اس کی ابتداء جہاں سے بھی ہو تو کتاب میں مطلقا تواف کا حکم ہے مگر آپ کہتے ہیں کہ تواف کی ابتداء حجر اسود سے ہو تو کیا یہ کتاب پر زیادتی نہیں ہے یہ ہے سوال تمہاری طرف سے کوئی شرط ہو تو وہ زیادتی نہیں ہوتی اور ہماری طرف سے کوئی شرط ہو تو وہ زیادتی ہوتی ایسا امام شافی کہتے ہیں مگر اس کے جواب میں شارح کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا یہ گول کے تواف ساتھ چکر ہیں ہمارا یہ گول کہ تواف کی ابتداء حجر اسوط سے ہو یقینا یہ کتاب پر زیادتی ہے کتاب پر زیادتی ہے اس بات سے ہم انکار نہیں کرتے مگر تواف کا ساتھ چکر ہونا یہ تو خبر مشہور سے ثابت ہے اسی طریقے سے بقال باز اس کی ابتداء حجر اسوط سے تواف کی ابتداء حجر اسوط سے ہو اس کا ثبوت بھی خبر مشہور سے ہے تو ساتھ چکر کا ثبوت حدیث سے اور ابتداء کا حجر اسوط سے ہونا یہ خبر مشہور سے ثابت ہے اور خبر مشہور سے کتاب پر زیادتی جائز ہے برخلاف ان اخبار کے جو آپ لے کر کیا ہے کہ وہ اخبار مشہور نہیں ہے بلکہ اخبار احاد سے ہیں اور ان سے زیادتی جائز نہیں ہے ایسا شارع کہہ رہے ہیں واما زیادت تو کون ہی سب اتاشوات اشوات لیکن تواف کے ساتھ چکر ہونے کی زیادتی اسی طریقے سے تواف کی ابتداء حجر اسود سے اس بات کی زیادتی فلا اللہ ہو تو شاید یہ خبر مشہور سے ثابت ہے شاید کا لفظ شارع اس لیے بڑھائے ہیں خبر دوانا ان الحمد اللہ رب العالمین